ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہت نزار ہے جی شاب بات جوابٹ بہت نزار ہے اسلام علیکم آج ہم اپنے نیو بیلوگ کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو جی آج کی جو ہماری رسپی ہے وہ ہے جی چکن کی کڑھائی بنانے جا رہے ہیں ہم لوگ دودھ میں اس سے پہلے آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا لوگ دہی میں بناتے ہیں کریمز میں بناتے ہیں مکن میں لیکن ہم لوگ اس کو دودھ میں بنائیں گے اور یہ انشاءاللہ بہت اچھی جو ہے نا وہ کڑھائی ریڈی ہوگی فرس ٹائم ٹرائے کریں تو دیکھتے ہیں جی یہ کڑھائی کیسی بنتی ہے اچھی بنے گی کیونکہ آپ لوگ ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں اور ریسٹورنٹس میں آپ جا کر کڑھائیاں کھاتے ہیں وائٹ کڑھائی جیسے ہوگئی اس طرح سے تو وہ آج آپ کو اصل اس کی رسپی جو ہے مل گئی ہے وہ کیسے بنتی ہے نہاری کور میں چکن سب چیزوں کو یہ پیچھے چھوڑنے والی ہے انشاءاللہ بہت اچھی بنیں گی چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں اب جی ہم نے فلیم کو آن کر لیا ہے اور اب ہائی فلیم پر ہم نے اس کو بنانا ہے سب سے پہلے اس کے اندر ہم دودھ ایٹ کر دیں گے دو کب ہم نے اس میں دودھ ایٹ کر دیا ہے اس کو اب ہم ہائی فلیم پر پکا لیں گے اوباناں تک پھر اس کے بعد ہم آپ سے آگے میں یہ دیکھیں اس میں دودھ جو ہے بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر چکن ایٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اب جس میں چکن ایٹ کر دیا ہے اب اس کو اس میں مکس کر لیں گے پھر ہم اس کو رکھ دیں گے چکن اب اس دودھ کے اندر پکے گا اور ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تب تک کہ جب اس کے اندر اچھے سے بوائل نہیں آ جاتے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں بوائل آ گیا ہے اس پائنٹ پر آ کر ہم اس میں ایک بڑے سائز کی پیاس جو ہے وہ چوپ کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ بہت مطلب دیکھ لیں آپ چکن کی شکل دیکھ لیں یہ بلکل کریمی ٹائپ بنے گا جب اس کے اندر پیاس ایڈ کریں گے پیاس کو آپ لوگوں کو لگے گا کہ شاید اس میں پیاس رہ جائے گا لیکن پیاس جو ہے وہ بھی کریمی شکل میں آ جائے گا انشاءاللہ تو اس میں اب ہم پیاس ایڈ کرتے ہیں ایک حد سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور ایک حد سے کھانا تو یار بڑی مشکل ہو رہی ہے اس لیے آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی جائے گی تو اس میں اب ہم پیاس ایڈ کر دیتے ہیں اب میڈیم فلیم پر اس کو ڈھگن رکھ کے ہم پکائیں گے پھر اس کے بعد بتاتے آپ کو چکن ہمارا رڈی ہو گیا ہم نے اس کو سپریٹ کر لیا ہے کڑھائی میں بلو بینڈ ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد ادرک لسن کا پیسٹ رائے گے اب ون ٹیبل سپون اس میں لسن ادرکا پیسٹ ایڈ کر دیا اس کو تین منٹ تک ہم پرائی کریں گے اچھے طریقے چلین جی اب اس میں ہم مسائلے ایڈ کرنے لگے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر بلائک پیپر ایڈ کر دیں گے وائٹ پیپر ہے آئیڈ پیپر ہاتھ کر دیں بلائک پیپر ایڈ کر دیں گے جز میں مسائلے ایڈ کر دیں گے بلائک پیپر ریڈ چلی فلیکس نمک دنیا پاورڈر اور زیرہ تھیک ہے اس میں آپ نے لال مرچ جو ہے نا وہ نہیں ایڈ کرنی چلی فلیکس آپ نے ایڈ کرنے ہے مرنہ اس کا کلر جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر بلیک پیپر ہے بلیک پیپر ایڈ کر نہیں نہیں تو وائٹ پیپر ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بھونیں گے فائنلی یہ بڑی مشکل سے ریڈی ہو گئی ہے کڑھائی اس کے اندر ہم نے سبس برچے کاٹ کے ایڈ کی تھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ادرک جو ہے وہ ایڈ کر دی تھی ٹھیک ہے دھنیا اس وقت نہیں ہے تو یہ ریڈی ہو گئی ہے جی ہماری کڑھائی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو فائنل لوگ دکھاتے ہیں ویسے یہ بہت اچھی لگ لیا جی اگر آپ کو آج کی رسپی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں نائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں جی اللہ حافظ یہ بہت اچھی رسپی آپ لوگ ضرور ڈرائی کیجئے گا